موسیقی ایس ٹی این نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ میں آسمہ آغا مقبودہ کشمیر میں بھارتی مظالم جاری کابس فوج کی فائرنگ سے تین نوجوان شہید مقبودہ کشمیر میں بھارت کے مظالم جاری ہیں کابس فوج نے زلہ پلواما میں تین نوجوانوں کو شہید کر دیا بھارتی ریاستی دہشتگردی کے خلاف کشمیری عوام نے بھرپورے تجاج کرتے ہوئے بھارتی فوج پر شدید پتھراؤں کیا زلہ پلواما کے علاقے اطرال میں بھارتی فوج نے تارہ ظالمانہ کاروائی میں مزید تین نوجوانوں کو شہید کر دیا کابس فوج نے زلہ سری نگر، بڑھگام، انانتناگ، بارامولا، کپوارڈا اور راجوری میں بھی نامیہات سرچ آپریشن کیا اور متعدد نوجوانوں کو غیر قرونی حراست نے لے لیا بھارتی مظالم کے خلاف کشمیری سڑکوں پر نکل آئے اور موڈی حکومت کے خلاف بھرپورے تجاج کیا اس دوران بھارتی فوج اور وزیراعظم موڈی کے خلاف شدید ناربازی کی گئی جبکہ بھارتی فوج پر نوجوانوں نے پتھراؤ بھی کیا جمائمہ کی جانب سے کیا جانے والا ٹویٹ اور پوسٹر سوشل میڈیا پر وائرل وزیراعظم امران حان کی سابق اہلیہ جمائمہ گول سمیت کی جانب سے اپنے سابق شہر سے متعلق کیا جانے والا ٹویٹ اور پوسٹر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا جمائمہ گول سمیت نے فلمی انداز میں تیار کیا گیا ایک پوسٹر شیئر کیا تھا جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ امران حان کے پسے منظر میں ان کی اہلیہ بشرا بی بی موجود ہیں پوسٹر میں بشرا بی بی کے ہاتھوں کے پاس جادوی کرسل بول ہے جبکہ اس پوسٹر میں جمائمہ کو بھی سفید کمیز و دوبٹے میں چھوٹا کر کے دکھایا گیا ہے جادوی کرسل بول پر درج ہے تورے کیسا جادو کیا اس مزاہی پوسٹر کے ساتھ جمائمہ گول سمیت نے دلچسپ تفسرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کسی لالی وڈ کا پوسٹر پسند نہیں لاہور میں ایک دوست نے اس لالی وڈ پوسٹر کی نشان دہی کی جمائمہ نے فلمی پوسٹر پر لکھے ہوئے جملے کا انگریزی ترجمہ کر کے تین مزاہیہ ایموجز بھی بنائے علاوہ سے جمائمہ نے ٹویٹ کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا کسی کی تضحیق نہیں چاہتی آپ میں سے زیادہ طرف رات کی طرح مجھے بھی یہ مزاہی کا حیز لگا میں پاکستانی فلمی پوسٹر سٹریٹ آرٹ اور ٹرک آرٹ کی دلدادہ ہوں جمائمہ کا نام دیکھتے ہی دیکھتے یہ ٹاپ ٹرینڈ بن گیا چند گھنٹوں میں چار ہزار بار ری ٹویٹ کیے جانے سمیت اسے بائیس ہزار سے زائد افراد نے لائک کیا جبکہ درجم افراد نے کمنٹس کیے امریکی رکھا دی چالیس پرس قبل کرونا وارس کی پیش گوئی کر گیا ایک دم سے سر اٹھانے اور دیکھتے ہی دیکھتے سینگڑوں انسانوں کی زندگیاں نکل جانے والے پرسرار کرونا وارس سے متعلق مختلف آرہ گردش کر رہی ہیں جنہیں کوئی حقیقت کردانتا ہے تو کوئی سازشی نظریہ کا نام دیتا ہے غیر ملکی خبر رسائے دارے کے مطابق حال ہی میں سوشل میڈیا پر دی آئینز آف ڈاکنس نامی ناول زیر بحث ہے جس میں امریکی لکھار نے چالیس برس قبل چین کے شہر وہان میں پرنا وارس جیسی وبا کی پیش گوئی کی تھی جس کا نام وہان پور ہنڈرڈ وارس تھا ناول کے مطابق انسانوں کا بنایا ہوا پرسرار وارس صرف انسانوں کو متاثر کرتا ہے دبکہ دیگر جانور محفوظ رہتے ہیں انسان جسم سے باہر کچھ ہی لمحوں میں بے اثر ہو جاتا تاکہ کوئی جگہ یا علاقہ ہمیشہ کے لیے آلودہ نہ ہو جائے اور جیسے ہی مرنے والے شخص سے رسم کا درجہ حرارتی سے کم ہوتا تو وارس جسم سے گائب ہو جاتا 1981 میں لکھے گئے ناول میں دین نے بائیولوجیکل ہتھیاروں میں سے جس محلق ترین وہان 400 وارس کا تذکرہ کیا وہ ایک پوری عبادی کو موت کے موں میں اتارنے کے بعد خود بھی ہتم ہو جاتا تاکہ دشمن بغیر متاثر ہوئے پورے شہر پر قبضہ کر سکے سوشل میڈیا پر امریکی ناول کے چرچے کے ساتھ بھارت کی ایک اور خبر لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئی ہے بھارتی میڈیا کے مطابق کرونا وارس کی وباب پھوٹنے کے بعد بھارت سرکار نے ریاست ناغا لینڈ میں ہونے والے مشکوک سائنسی تحقیق کے حلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے اخبار دی ہندو کے مطابق محلق وارس سے متعلق تحقیق کرنے والے چین امریکہ اور بھارت کے ریسرچرز پر مشتمل بارہ رکنی ٹیم نے تم گادروں اور ان کا شکار کرنے والے افراد کے خون کے نمونے حاصل کیے ریسرچرز کی ٹیم میں دو افراد کا تعلق چین کے شہر وہان میں واقعہ انسٹیوٹ آف وارالوجی سے تھا اور تحقیقی فنڈنگ امریکی محکمہ دفاع کے ادارے دیفنس تھرٹ ریڈیکیشن ایجنسی نے کی تھی انتونیو گوٹرز کی مائرہ ہان سے ملاقات حدمات پر شکریہ ادا کیا پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے اقومت حدہ کے جنرل سیکٹری انتونیو گوٹرز نے اقومت حدہ کی ہیر سگالی صفیر برائے مہاجرین اور پاکستانی اداکارہ مائرہ ہان کا شکریہ ادا کیا اقومت حدہ کے سیکٹری جنرل انتونیو گوٹرز ان دنوں پاکستان کے چار روزہ دورے پر ہیں اور اس دوران انہوں نے مقبول ترین پاکستانی اداکارہ مائرہ ہان سے بھی ملاقات کی انتونیو گوٹرز نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر مائرہ ہان کے ساتھ ایک تصویر شیئر کی جس کے ساتھ انہوں نے کیپشن میں ان کا شکریہ بھی ادا کیا اقومت حدہ کے جنرل سیکٹری انتونیو گوٹرز نے اپنے ٹویٹرز میں لکھا کہ ہمیں افغان مہاجرین کے ساتھ پاکستان کی ایک جہتی کے چالیس سال مکمل ہو گئے ہیں مہاجرین کی سفیر برائے ہیٹ سگالی مائرہ ہان سے مل کر اچھا لگا بعد ازا انہوں نے ٹویٹرز میں مزید لکھا کہ میں مائرہ ہان اور تمام پاکستانیوں کا غیر معمولی تعاون پر شکریہ آدھا کرتا ہوں یاد رہے کہ گوشتہ سال اقومت حدہ کے ادارہ برائے مہاجرین یو این ایچ سی آر نے اداکارہ مائرہ ہان کو پاکستان میں ہیر سگالی سفیر مقرر کیا تھا اس سے قبل اداکارہ مائرہ ہان کا کہنا تھا کہ پناہ اگرزین کی حیثیت سے زندگی گزارنا انتہائی مشکل ہے افغان اور فلم سٹار مائرہ ہان نے بھی شرکت کی اداکارہ کا کہنا تھا کہ میں نے پشاور اور کراچی میں افغان مہاجرین کو قریب سے دیکھا ہے انہیں ہزار سہلتے فراہم کرنے کے باوجود اپنے گھر اور ملک کی یاد ضرور ستاتی ہے اپنا ملک اور اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے اور پناہ اگرزین کی حیثیت سے زندگی گزارنا انتہائی جیرن ہوتا ہے مائرہ ہان نے مزید کہا کہ پاکستان گوشتہ چالیس سال سے افغان مہاجرین کی مزبانی کر رہا ہے جبکہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مہاجرین سے ہیرز اگالی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے پشاور ظلمی کا آفیشل سانگ جاری مہوش اور ہانیا جلوہ گر کراچی معروف اداکارہ مہوش حیات اور ہانیا آمیر پشاور ظلمی کے آفیشل سانگ میں جلوہ گر ہوں گی پی ایس ایل میں شریک پشاور ظلمی کا آفیشل سانگ آمیر نے بھی پرفارم کیا ہے پشتہ زبان نے بنائے کہ اس ریپ سانگ میں پاکستان اکرکٹ سے محبت کا اظہار کیا گیا ہے کرونا وائرس سے مزید 136 ہلاکتیں مجموعی تعداد 2000 سے بھڑ گئی چین میں کرونا وائرس نے مزید 136 افراد کی جان لے لی وائرس سے ہلاک افراد کی تعداد 2000 سے 4000 ہو گئی جبکہ 1749 میں کیسز بھی ریپورٹ ہوئے ہیں چین میں کرونا وائرس بے کابو ایک روز میں مزید 136 ہلاکتیں مرنے والوں کی تعداد 2004 ہو گئی 1449 نئے مریضوں کے بعد متاثرہ افراد کی تعداد 74150 تک پہنچ گئی ہے متاثرہ افراد نے پیرا میڈیکل سٹاف بھی شامل ہیں جاپان میں لنگر انداز بہری جہاز سے 3000 سے زائد مریضوں کو طبی کیج سے ازاد کر دیا گیا ہے بہری جہاز میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 542 ہو گئی کرونا سے ہانگ کانگ میں دو شہری ہلاک ہو چکے ہیں فرانس جاپان فلپائن و تائیوان میں بھی کرونا وائزے سے چار افراد ہلاک ہوئے ہیں جدہ میں جیل کی طرز پر انوکھے ریسٹورنٹ کا آغاز سعودی نوجوانوں نے جدہ میں جیل کی طرز پر انوکھے ریسٹورنٹ کا آغاز کر دیا جیل کی مانت بنے ریسٹورنٹ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی میڈیا ریپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے ساحلی شہر جدہ میں نوجوانوں نے ایسا منفرز ریسٹورنٹ کھولا ہے جسے دیکھ کر کسی جیل کا تصور ہوتا ہے اس ریسٹورنٹ کو سعودی نوجوانوں نے جیل کی طرز پر ڈیزائن کیا ہے اور اس کے اندر باقاعدہ لوک اپ بنائے گئے ہیں تاکہ سارے فین کو جیل کا تصور آئے سوشل میڈیا پر اس ریسٹورنٹ کی ویڈیو وائرل ہوئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ویٹرز نے جیل کے قیدیوں کا لباس بطور یونیفارم زیبتن کیا ہوا ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو پر ایک سارے فین نے کمنٹ کیا ہے کہ جب میں اس انوکھی ریسٹورنٹ میں گیا تو مجھے لگا کہ شاید یہاں کا کھانا بھی جیل کی طرز پر فراہم کیا جائے گا لیکن جب مختلف انواع اقسام کے کھانے دیکھے تو میں حیران رہ گیا اہد وفا پر پابندی کی درخواست مسترد لاہور ہائی کورٹ نے دراما سیریل اہد وفا پر پابندی کی درخواست مسترد کر دی لاہور ہائی کورٹ میں دراما سیریل اہد وفا پر پابندی کے لیے دار درخواست پر سمات ہوئی عدالت نے درامے پر پابندی کے لیے دار درخواست ناقابل سمات قرار دے کر مسترد کر دی جسٹس شاید وحید نے درانے سمات کہا کہ درخواست گزار پہلے پیمرہ سے رجوع کرے شنوائی نہ ہونے پر عدالت سے رجوع کر سکتا ہے واضح رہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں ڈراما سیریل اہد وفا پر پبندی آیت کرنے کے لیے درہاز دار کی گئی تھی جس میں موقع پر اختیار کیا گیا تھا کہ ڈراما میں ملک کے سیاست دانوں اور میڈیا کی کردار کشی کی جا رہی ہے اس سے بیرونی دنیا میں پاکستان کا مجموعی طور پر منفی تاثر پیدا ہو رہا ہے اس لیے عدالت اہد وفا نشر کی جاننے پر پبندی آیت کرے آئی ایس پی آر کے تعاون اور سیفی حسن کی ہدایتکاری میں بننے والا ڈراما سیریل اہد وفا چار دوستوں کی کہانی ہے جس میں اہد رضا میر، احمد علی اکبر، اسامہ حالد بٹ اور بہاج علی مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں ان کے ہمرا زارہ نورباس، علیزہ شاہ، حاجرہ یامین اور ونیزہ احمد بھی اہم کردار ادا کر رہی ہیں پی ایس ایل فائف کی افتتاح تقریب میں تین سو پچاس منکار جلوہ گر ہوں گے کراچی، پی ایس ایل فائف کی جمعیرات کو شیڈول رنگا رنگ افتتاح تقریب میں تین سو پچاس منکار جلوہ گر ہوں گے جن میں معروف گلوکار بھی شامل ہیں پاکستان سوپر لیگ فائف کی افتتاح تقریب کے موقع پر راک، پاپ، بھنگڑا، فوک اور علاقائی موسیقی کا تڑکہ لگے گا تقریب میں راحت فتح علیہان، سجاد علی، عبرال الحق، سنب ماروی اور آئیمہ بیگ اپنی آواز کا جادو جگائیں گے آفیشل تلانے میں شریک چاروں فنکار بھی تقریب کو چار چان لگائیں گے شام چھے بچ کر پینتالیس منٹ پر شیڈول افتتاح تقریب میں شعبس سے تعلق رکھنے والی شخصیاں شرکت کریں گی پاک بھالر ٹینسو کا بڑی ہو سکتی ہے تو کرکٹ کیوں نہیں؟ شعب اختر سابق فاسٹ بولر شعب اختر نے ایک بار پھر پاک بھال کرکٹ تعلقات کی بحالی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ جب دونوں ممالک کبرڈی کھیل سکتے ہیں تو کرکٹ کیوں نہیں؟ شعب اختر نے کہا ہم ڈیویس کپ اور کبرڈی تک ایک گسرے کے ساتھ کھیلتے ہیں تو پھر کرکٹ میں کیا مسئلہ ہے؟ اگر آپ کو تمام تعلقات منقطع کرنا ہے تو پھر تجارت بھی ہتم کریں کبرڈی بھی نہ کھیلیں صرف کرکٹ کو ہی کیوں سیاست ادا کیا جاتا ہے؟ یہ کافی مایوس کن بات ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہم ایک دوسرے کے آلو اور پیاز کھاتے ہیں تو پھر کرکٹ کیوں نہیں کھیل سکتے؟ میں سمجھ سکتا ہوں کہ بھارت پاکستان نہیں آ سکتا اور پاکستان ٹیم وہاں نہیں جا سکتی لیکن ہمیشیا کپ اور چیمپئن ٹوفیز نیوٹرل وینیو پر کھیلتے ہیں تو پھر وہاں پر واہمی کرکٹ سیریز کیوں نہیں کھیل سکتے؟ امید ہے کہ دونوں ملک جلد ہی واہمی کرکٹ کھیلنا شروع کر دیں گے